پیپر بہت آسان ہے الحمدللہ کل میں ہمیں بتات ہوگئے ہوں پیپروں سے کیا ہے بتات ہو رہا ہوں پیپر بہت آسان ہے چوبیس تاریخ کو سیشن ٹو میں بیپر ہوگا دوپیر بارہ بڑھا 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 جو پہلا پسچن ہے وہ کون آف سے ریٹڈ ہے اس میں جو ہے وہ ایک پندرہ باغس کا ایک سناریو گیون ہے اس کا کون آف دکھن ہے آپ میں صحیح سناریو آتا ہوگا نہیں ہاں جی اور وہ سناریو جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ ساری کمیونکیشن کی سٹیم پہ ہو تو اس سے ریلیونٹ کوئی چیز ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ ابھی تک اپنے یا دکھو تماما رہے ہیں اس کو آپ بتا رہے گی دیگریے پروگرام میں جو آپ لوگ سٹارٹ ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ کمیونکیشن سسٹم پڑھنا سٹارٹ کیا اس نس پڑھنا سٹارٹ کیا اس کے بعد ڈی ایس بی پڑھیں سی سی این ای ای پڑھا اس کے بعد جو ہے وہ وائلیس کمیونکیشن پڑھیں اس کے بعد جو ہے تو یہ سارے کونسپ جو ہے وہ اس یہ سارے پورسز میں جو آپ نے ڈیفرنٹ کمیونکیشن پڑھیں اس پر مستمیل ایک پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے کونسپ جتنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ مارک سے جو ہے وہ کونسپ کے جو ہے وہ سلائیڈر سے پڑھنا ہے تو کونسپ سی سلائیڈ ہے جو ہم نے انٹروڈکری سلائیڈ کی تھی کہ کونسپ کرتا گیا ہے کونسپ کا بیشک دیفنیشن دیتا ایک سمپیڈر میں دیفنیشن پڑھیں سلائیڈ ہے وہ کونسپ کونسپ یہ ہو گئے دیس مارک سے پڑھیں اچھا جی اس کے بعد دوسرا پڑھیں جو ہے وہ آپ لوگوں کا ریلیٹڈ ہے دوسرا تیزا پڑھیں ناسا کی سلائیڈ سے ریلیٹڈ ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ پروسیس پڑھیں یہ تیس مارک کے پانڈرہ مارک کے دو پڑھیں گے اگر آپ دیکھو تو ہم نے اس میں سر ایڈی آر بار ڈیٹیل ہے آپ لوگوں نے اسے ڈیلیمنٹ سی ڈی بی کی کل ہم نے سی ڈی آر اور اسی ایمٹی اس کو بار ڈیٹیل میں سٹیڈی دیا تو اس میں جو ہے وہ آپ کے دیفرنٹ جو ہے وہ تھیوری کے پڑھیں گے پروسیس وہ کیسے کام کرتے ہیں جس کا آپ کوئی کچھ ٹھو میں پڑھیں گیتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ کہ اس میں جو ہے جساہ پڑھیں ٹو ہے اس وہ پردہ مارک کا ہے اسے کوئی تین چار سب پڑھیں کوئی مارک کوئی پسچن چھوٹا ہے دو مارکس کوئی پسچن سات مارکس کوئی دس مارکس کھا بھی اٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جتنے اس کے مارکس ہیں اس کے حساب سے آپ نے جو ہے نا اس کام سے جو ہے اوسمنٹ لکھ رہا ہے تو یہ کچھ ہوت نہیں ہے دو دو تیری مارکسی پڑھیں کچھ بڑھے ہیں جو کہ چھ سات مارکس تو اس کے حساب سے آپ اس کے مارکس کو ایدنٹیفائی کر کے ٹائم ڈیویجن اس طرح کرنی ہے کہ کون اوپس والے قوشن کو آپ نے 45-50 مناٹس دینے اس سے آدم مناٹس اس پر نہیں لگا ٹھیک ہے تو قوشن مان میں جو کون اوپس کو بڑا قوشن ہے کیونکہ وہ 15 مام سے قوشن ہے اور 15 اوپس 50 کلو دیویجن کلو نا سپر مام کی تو 1 3rd time آپ کو ٹیکنکلی دینا چاہیے اس کون اوپس والے قوشن کو تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کون اوپس کو قوشن کر رہا ہے تو آپ نے 45-40 مناٹس اس کے لئے رکھو اور سے پہلے باقی سارے قوشن جو ہے وہ کر لو ترمینالوجی اس ساری آپ کو پتا ہونی چاہیے جو آپ نے وہ سلائیڈ میں جو سلائیڈ میں پڑھی گیا تو آپ کو پتا ہونی چاہیے ایسا آر سے کیا مراد ہے پی ڈی آر سے مراد کیا اس کو پیسے اپنین کرنا ہے اس کے اسپنینیشن میں سچ کی ورڈ ہیں جو کہ سلائیڈ میں لیوز ہوئے ہیں ان کی ورڈ کے ساتھ ان کی ورڈ اگر ان کی ورڈ کو اگر ذہن پر رکھے سال پر ہوگے پسٹن کو تو آسانی ہوں گی سال پر ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ان کی ورڈ کو نہیں لکھو گے تو مارکس نہیں آنگے لیکن اگر ان کی ورڈ کو یاد رہے کرو گے تو آپ کے لئے اس کو لکنا آسان ہی جائے گا جس طرح میں میں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جس طرح قوشن تھا جس طرح آپ کو کہا گیا تھا کہ سسٹم انجیننگ اور پروجیٹ منیجمنٹ میں کیا بیسک سمیلریٹی ہے اب ہو سکتا ہے میں اس کو انجیننگ کے سسٹم انجیننگ اور پروجیٹ منیجمنٹ میں جو ہے وہ ڈفرنسز کیا تھا تو وہ جو ڈفرنٹ سٹیپس ہیں آپ نے جو پڑے میں ہیں سسٹم میں تو ہو سکتا ہے میں اس میں سے کچھ پانچ دوں میں نے اس میں لکھا کے لئے آپ اینئی فائیب اس کو ایڈنٹیفائی کر کے بتا دیں تو آپ سے ضرور دالیں تو اس طرح کے جو ہے وہ قوشن جو ہے وہ سٹائیڈوں میں سے جو ہے وہ جو جتنے نکل سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہو اس طرح کے کورس میں ہاں پڑھنے ہاں ڈفرنٹ طریقہ ہے سندھے کا بزار ہوتا ہے میں اپنا بتا دوں میں اس طرح کے کورس کو پڑھیں گا اور ہم بھی یہ کرتے تھے کہ دو تین دوز جو کے لائٹ مائنڈیڈوں وہ بیاد جاتے تھے اور وہ جو ہے وہ سلائیڈ میں اکتاب جاتے تھے کہ اس سلائیڈ میں جو ہے وہ یہ اس نیم کیا گیا ہے اور اس میں جس طرح بیاد اگزمپل دی کہ سسٹم انجیننگ او فوجر مینجمنٹ میں مینجر گفتنسز کیا کے ہیں تو وہ ہاتھ بندہ سٹپ کو ریوائز کرتا ہے دو تین پار جب آپ دو تین منہیں مل کے اس پر ریوائز کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں ایک پسچر کلیر ہو جاتی ہے یہ ایک ایک طرح ہے اگر آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ خود کہلے پڑھنا پسند کرتے ہو روٹسٹنٹی میں آپ کمفرٹے پڑھ نہیں رو اور اس طرح ہے When question 2 & 3 جائے گے اس لئے وہ سلیڈ سالے پیسین ہیں جس کون آپ سے کر جائے تو کون آپ سے یہ گئے تو کوئی حب سے پیدرہ حدیز آپ کو پتا مانجھے گی تو والنہ profile کون آپ کو پتا ہے اس لئے فرق ہے تو دونوں کو ایمیں تو توشن آسکھیں یہ کہ تو کوئی ہے کہ وہ کہاں تو دیکھنے کے رات ہوں اس نے دیکھنے کے لئے مجھے راتا رہا ہیارا ہے اس نے تخبرتے راتا رہا ہے سر دوسرا ڈاکومنت کے لئے تکٹی کھی آجگا دوسرا ڈاکومنت کے لئے تکٹی کھیں آجانہ ڈی اٹسرہ وہ تھی ڈی اٹھمہ؛ ڈی اٹھمہ؛ وہ بورا ڈاکومنت لکھنا نہیں آرہا کیا ہم اس نے پارکٹی کھیں اٹھم ہر کے لئے تکٹی کھیں اکنی باہد دا آیا وہ لیکنے یہوں تمہیں سر وہ جو انٹورکشن کے لئے سلایڈز ہیں آجو ہمیں ایک 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 کرتے سوال ہے ہاں جی وہ جو انٹروڈکشن ہاری سلائیڈز میں جو سب سے سٹارٹ والی ہیں جو میٹس میں بھی تھی وہ بھی کر رہی ہیں انٹروڈکشن اس میں کیا ہے سب وہ ایڈیفنیشنز ہے وہ ہے وہ توڑ ہے وہ سسٹم اینجنیوں کو آن آف میں توڑ ہے ہم نے سسٹم اینجنیوں کی دیفنیشن پڑھ کے دس یارہ سلائیڈ کر کے سیدھا کو آن آف سے ہم جانک کر لیے تو کون آف اس ایڈو کو شاملان لکھا ہے آج جی میں ایک اس جو رہی ہیں میں آخر میرے بیٹر کروں گے پہلا کون آف سے نسان��사ہ کریں نسان کروں گے اینجوں کو دیکھتے ہیں یہ جو اس کیلیوان گا سب کوئر کر رہا بھی تو پاس ست سے اسیل کی ہے وہ کیوریٹکا ہے ہاں ہاں ایسیل کی یہ فرمولا چاہی ہونا ہے موسیقی 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 دوسرا سب سے بھول کرو اور منص فوڈیو نہ دیکھیں وڈیو اس کے دینڈیا ہے کہ کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو اس کے لئے یہ وڈیو راہے ہے دوسرا کی وڈیو سر کو دیکھو انگی بپ نہیں ہے آپ سامٹ سے آپ زیادہ ہوگی ہے انگی تو یہ جو کوشن کو کہنا آپ نے بتا ہے تو کون کو کہا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ 5 ننٹ دا رہے ہے وہ بھی میٹ سے مٹ سے پہلے سے وہ مٹ سے پہلے گئے کون آفس کے جو پیچھے بہلے جو لیکچر کے وہ بھی دیکھنے پڑے گی کون آفس کا یہ ایک لیکچر تھا انٹوڈیٹری جس میں سسٹم انجننگ کی دس گیارٹیس دس گیارٹیس اس کے بعد کون آفس کا ہم نے انٹوڈیٹشن سٹارٹ گیا تھا اس نے کون آفس کی کوئی دیفنیشن پڑھی کون آفس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے اس کی موٹیویشن کیا ہے وہ کرنے کے بعد ہم سیدھا سٹیڈی کریں ملے تو سارے کریں میں ہے کہ سرنفکٹ کرو مرد وال اور آفسیاں اس کے بعد اب دلچہ میں دا ع fishy پنیا ہے آپ اسے پر دول ہوتا میں گھر ہوں جا آگے سوے کچھیں ビر عمرت کو ملکہ بہترین اور اور سر تشکر جو جو پڑا اور جو جو یہاں پہ ڈسکس میں زبانی ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہے جو جو سلایڈ پہ اور جو جو ہم نے زبانی پہ دسکس کی ہے تم لوگوں کو ویڈیو لیکچرز ہیں تم لوگوں کو مسئلی ہونا جو بہترین مجھے 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 جو ہے وہ میں اگر کہہ رہا ہوں گے سسٹم میں جنگی کو ڈیفائن کر دوں تو اگر تم صرف کیورڈ کو بھی رہن میں رکھتے ڈیفائن کر دوں گے تو میرے لیے اگر جانا ہوں گے اور جس طرح یہاں گے لیکن اگر کون اور سے پنکر سیکشن کے ایڈنگ کی بات کرو تو وہ اگر سین ہوگی تو میرے لیے بھی چیک کرنا ورنہ میرے لیے چیک کرنا مشکل ہوگا کے اگر سیدھوں کرتے ہیں connection Auperast paco سکتا ہے c موسیقی 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 اس میں جو ہے وہ ہر پرسن کے سب پارٹ ہے تین یا چار سب پارٹ سے ہر پرسن کے نام اس میں کچھ کرنمولوجی سب اچھا گیا ہے کچھ جو آپ نے SRR, PDR اور CDR اور ACMP اس کے کچھ سیکشنز شاہد آپ نے لکھنے ہوں گے کسی ایک چھوٹے پروجیکٹ کے رفتہ کے پرسنے ہیں اور کئی پرسن ہے نا ساہرہ آپ نے اس کے کچھ بات کیا ہے کسی کیا آپ نے اسے کیا یا کچھ ساکتا ہے ایک ساہرہ آپ سے قلت ہے CDR سے کیا آپ پٹا ہے اسے کیا آپ نے کہا رہی نہیں کیا ساہرہ آپ کو پڑھا جا کیا کہا آپ کا پڑھ کر رہی ہے کچھ ساہرہ نہیں کچھ بار ہو سکتا ہے ناسا کی ایک سیمپلیں اب میں بہت ڈیوئی لکھ کل ہوں کیونکہ ہم نے ناسا کی اور انٹیگریٹڈ پورٹ بارل مینجمیٹ سسٹم کی کھوری کیس تیڈی پڑھیں ہیں ان دو کیس تیڈیس کو بہت روزی سٹڈی کر کے آنا ہے اس سے ریلیونٹ کچھ کسٹن کریں وہ آئی سی این جو ہم نے پڑھایا اور ناسا کی رفرنٹ پروجرٹس پڑھیں ان کو بہت روزی سٹڈی کر کے آنا ہے روز سبونا روز کے شہر تھا ہے کہ روز پزام کا ہے ایک ہفتر میں بھی دس دن ہے ہمیں تو اور جو بھی جانور قرمانی ہو اس کی اچھا کوشت آنا پہ اس سے بھی مہمری بڑھتی ہے یہی مشکل ہے سب جو اسائیمنٹ میں تو مہم ہو جاتے ہیں ہاں چٹگٹین کر کے ہو جاتے ہیں آپ اسے بات چٹ کر کے ہو جاتے ہیں ہاں چٹگٹین کی ہے آپ کے سامنے بیٹھے ایدر میں نے کہا رہا کہ بچوں کی کوئی ایک زیادہ دے لے آپ تاہیے چٹگٹین کیا بچوں کی مڈے لے لے لیکن ہاں سر پاہ ہے سر پاہ ہے سر جی بتایا نا آپ جیتا ہے سائنوں نے جو چیز جا گے وہ باندہ میں بات کر دیا یہ کس نے کھا ہے یہ کس نے کھا ہے سارا اور شامل ہیں برشمول ان باتوں کے جو انہیں زبانی کنامی ہی ہیں جنگا تھی اس سٹائیڈر میں دکھنے کی سر آپ کے کون آس کو اسے سلیٹ کیے کورڈر میں آگے ہیں تم کوڑ دوبارہ پڑھو گی اگر تم نے کون آس آئی سیم کا نہیں پڑا ہوگی لیکن صرف اگر آپ اس کوئی پارٹ نہیں لیت کار تو اس کو پہلے کون آس پورے آگے ہیں کون آس پورے آگے ہیں کون آس پورے آگے ہیں سر ٹیٹس پر دیا ہوا ہے ہاں 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 مجھے پسپار کوئی آگیا ہے ہاں 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 ساید ناسا پہ کیا پسکتے ہیں؟ سا اس پر ناسا پہ جوگ سکتے ہیں کیسے؟ یہ اندید مدیشن کا اندیشن کا اندیشنیٹی جوگ ہے جوگ تو کار پسکتے ہیں ناسا کا تو پتہ نہیں ہے تم لوگ پہ ٹگری ہو جائے کہ انشاءاللہ تو آپ لوگ سب کلاس پر شامل سے ویزا پلائے کرو گے اور اس کی بیسیس پر آسٹریہ اور کنیڈا میں جا پہ جاؤ گے نمبر؟ نمبر؟ کون سا نمبر سو جی؟ ہائی مجھسکتے ہیں؟ اس لئے تیسی دنیب کو تلانیشن کیجئے اس پر اندیشن کیجئے سا کنید دیکھیں دنیا دیکھیں بس آپ کو سوشی کرنیا ہے؟ مرید کسی دنیا پہسکتے ہیں؟ مرید کسی دنیا پہج اللہ اپنے ہمیں اگری خیل کے ساتھ پہل دیکھیں اس سر میں اس کی شکل دادہ اچھی ہوگی ناں تمسے اس لئے شکل دیکھیں مارے تو اجولے سے ہی لگ رہا ہے اگر شکر پر نمبر دیتا تو تمہارے اممسنا آتے ہیں نہیں شکر شکر نہیں اگر میں امید کو اساپ کھولا سمجھلا آتا دو دو ابھی اسے بھی کارڈ دونا اچھا ہے اساپ سب کے ساتھ ایکوال ہونا چاہیے نا وہ غلطی سے دیتی ہوں گے انسان غلطی ہوں گے سکتا ہوں نا ہمارے بارے غلطی کرتے نہیں ہے سر اگر کوئی فائنل سمجھل کرتے ہیں بھائی وہ کتا سی بیٹھ کے ہوئی سوال یہ شکریہ نہیں۔ یہ تو وہ پتہ ہی نکھوں گے۔ کہ مجھے کے دمائن پیسی مالک ہے کہ جیو مرک کون ہے۔ یہ تو ہی نکھ سکتے ہو۔ یہ ایک هرکا ہے جیو مقامل چنس ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ اپنے دنی میں سکتے ہو۔ یہ تو ہے کہ آپ جس کی اپنی اسی point ڈالوک ہیں۔ اگر جمالی کنار آپ کے مجھے تو 10 point پورا ہم سکتے ہوگاً یہ تو نہیں چکھ گا ہے۔ اگر فیزیبیلٹی سٹیڈی بناتا ہے تو بناتا ہے آپ اسے جس طرح پڑت نہیں لکھو اب یہ فیزیبیلٹی سٹیڈی کی ورڈ ہے وہ اگر آپ کر رہے ہو تو بسٹیں گے یہ ہے تو یہ پروجیکٹر کوٹ ہوگی اچھا یہ کامران سات کامران دو بچوں کے کوئس رہتے ہیں اور کس کا کوئس رہتے ہیں کم نہیں بتا رہے گے کون تا کوئس رہتے ہیں کمارا رہتے ہیں تم نے کیوں سکیا تھا اس کے لئے ہیں یہ نئی سکیم آئی ہے آپ بولو بولو۔ اپنا ب etmek دینے کے لئے ہیں اور کس کا کوئی итог پہلے گئے ہی ہماری اگرد بس تین بچوں کا رہتا ہے میں آپ بہن وقت پہنے پہنے کو کوش تو ہوں تین بچوں کا کوش رہتا ہے اور کوئی تم تینوں نے ابھی نا کلاس کے بعد دس منٹ والا میرا آفیس آجانا تم تینوں کا میک اپ سوڑے جائے کلاس زیادہ زلگی کوئی زیادہ زلگی دس منٹ میں تم نے کوئی سوڑے دینا ہے وہ ایسا ہونا تم لوگ سہائے گی لیکن چلوں کو بھی کب دینا ہے پھر کس ٹائم فری ہوگے تینوں آفیس میں جائے گی ہاں دس منٹ کے لئے آجاو کوئی سپانز ہے ٹاپک سے دینا ہے یہ لاسٹ کوئی دینا ہے لاسٹ سے دینا ہے تم لوگ کے کوئی اس ٹری اور پور پسے ہیں اور تمہارا فاظت ہے دیم یہ آدمی کی آئی کوئی اس نہیں پہلا گانز ہے پہلا تمہیں دیئے ہی نہیں دکھاؤ بس آپ کیوں آجا نا کوئی سپی ہوگا سر میں کھول دیتا ہوں ہاں وہ کھا لگا بے تمہار چاہتا ہے ایک ہاں چاہتا ہوں کسان کھول دیتا ہوں دیتا ہوں مجھے 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 پسیل اگر آپ کو دیا اور کیسے بس دائیں ہے 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 موسیقی خوبہ موسیقی اور سسٹم ڈیزائن کیسے کھلا ہے ٹھیک ہے یہ دو مین چیز ہیں جی ریوارمنٹس کیسے کھلیٹ کرنی ہے اور سسٹم ڈیزائن آپ نے جو ہے وہ کھاسے کھلا ہے اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کے پاس جو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اس لیے اپنام میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سپیس کا امیشن آپ نے جیسے ہیں آپ اس کے لیے ریوارمنٹس کیسے ڈیفائنٹ دے گئے کیا پروسس کر رہا ہے یہ مین چیز میں یہ ہے پھر ناسا کے امیشن کے لیے ریوارمنٹس اپورٹنٹ تھی ہیں تو ریوارمنٹس کی اپورٹن سکو ہے تیسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ trade studies covered آپ نے یاد رہتا ہے trade studies کا مطلب یہ کہ آپ کو design میں کئی نہیں کمپرمائز کرنا پڑتا ہے cost vs material ایک trade study جو ڈیزائن ہے وہ سیمس ہے کہ جتنی زیادہ cost آگے تو اتنا اچھا material آپ کے پاس ہوگا جتنی کم بہت ہوگا تو اتنا کم اپورٹنٹ آپ کے لگانا نہیں دے گا تو good trade studies کون سی ہیں اور کون اوپس کو وہ کیسے اپنے انہا سالکشن میں ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کون اوپس ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ اپنے عام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس نے یہ activity کی تھی کہ ایک منگ بنانا ہے کب بنانا ہے اس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہے اور میں نے پھر آپ کو کلاس میں بتایا تھا ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کسی کو زارہ تو آپ کے پاس آپ کے پاس اپنے ایڈیاس کی ہیں آپ نے اپنے اپنے نیٹس ایڈنٹیفائے کردی ان نیٹس میں سے آپ کے پاس کس کوسٹن رہنان ہوئے کہ یہ نیٹس کیا سا کردھوں گے یہ کام ہونے اوپس پر کراراتے ہیں اگر آپ کو رہا دور تو کون ہے اس میں انٹیگریٹر انکلرا مینٹس سسٹم میں کچھ یوزر کی ضرمن سے میرا نیٹس ڈیون تھی جو بڑے ٹیٹس کی سنٹنسز تھی انگلیش کے سنٹینسز میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں جیون تھی اور انہوں نے اس کو نیٹس میں یا ریکوائیمنٹس میں خود سے کنورٹ کرکے ٹیکنیکل لینگیز میں کنورٹ ہو گیا تو یہ کام ہم کرا رہے ہیں یہ ایتر دیس پر ہی کام کیا رہا ہے یہ ہزار ڈیزائن بن سکتے ہیں کب کے ٹھیک ہے تو کونسا کب آپ نے مناتا ہے اس میں سے تو اب آپ اس کو دیکھو گے کہ کونسا کب آپ کی زیادہ سے زیادہ ریکوائیمنٹس کو فلفل یہ زیادہ زیادہ نیٹس کو فلفل کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھو گے کہ ریکوائیمنٹ ڈیفائن کرنے کے لئے سب سے پہلے پروجیکٹ کا سکوپ کیا ہے کتنا بڑا کتنا چھوٹا پروجیکٹ آنے کے لئے ٹیک ہے پروجیکٹ سکوپ سے مراد کیا ہے اس میں اس کی نیٹس ہیں اس کے گولز ہیں اس کے اوبجیکٹیوز ہیں آپریشنل بیسک کونسایٹس ہیں کہ وہ اوپریٹ کیسے کرے گا جو یہ اگے میں ہم کون آس کو کور کر چکے ہیں ٹیک ہے تو پروجیکٹ سکوپ ڈیفائن کرنے کے لئے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہیں کون سٹیکولڈر ہے جو پریزنٹ چیز ہے جو ابھی ورژن موجود ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ نیا ورژن بنانے جانے کے لئے ٹیک ہے فور جی میں کیا مسائن ہے کہ آپ کو فائل جی لانا پڑے فائل جی میں کیا مسائن ہوں گے سکھ جی لانا پڑے وہ اس میں سوڑ ہو جائے ایمپلیمنٹیشن اپروچ کیا ہے کس طریقے سے آپ اس کو لیمک چلو گے اس کوئے پروجیکٹ کو گولز اس کے کیا ہے کیا آپ کوئی ایک دو بریف مشن سٹیٹمنٹ میں ڈیفائن ہو سکتے ہیں سارے گولز کیا اوبجیکٹیز ہے اس مشن کے کیا سسٹم کا کونسپٹ ہے سسٹم کو کونسپٹ سے مراد کیا ہے انپوٹ آؤکٹس کونوں آپ ڈیفائن پر سے پھر یہ وی آرکیٹیکچر ہم نے بہت پڑا رہا ہے دیکھیں یہ وی آرکیٹیکچر کو اس نے ڈیفائن کیا گیا کہ وی آرکیٹیکچر میں آپ ناسا اس وی آرکیٹیکچر کو کیسے لیوز کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے ایک آرکیٹیکچر بناتی ہے پھر سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہے پھر ایلیمنٹ ڈیفائن ہوتے ہیں پھر کمپوننٹ کی دیفنیشن ہے پھر کمپوننٹ ریوریفیکشن ہے سب سسٹم کو پوری اپروچ پھر دانٹاپ اپروچ کی ذریعی بھی موڈر انٹرومنٹ کرتے ہوئے وہ اس کو سکسسکولی پروجیکٹ کو ایکسی کیوٹ کرتے ہیں اور ہر جو چیز ساملہ ہو جو چیز سلائیڈر میں ہو آس تو آپ ہر سٹپ پہ اس کے کچھ پوچھ پیسٹن ہیں ٹھیک ہے ایکسپلور سپیس what is needed to do سپیس کو store کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کے بعد سپیس کراپ گلنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہی سپیس کراپ کو بنانے کی ضرورت ہے تو فیسک قویسچن ہے جو آپ جو ہے وہ کردیں کہ اس کے لئے اپرو میمبرلی سیٹنگ کتنی ہوگئے تو یہ سارا بھی ڈائیگرام جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھے اس کو ناسا کے اندر سے اپنے ڈیزائن مارسائی کیا ہے تو وہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کیوں کیسے ہو اس کے بعد پر ایک جو ہے وہ اپاولو جو ہے ویلیم لونر ایڈسرشن موڈیل جو اس نے لے جاتا اس کی اگزمپل وہ ایڈنٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیوں کی سیٹنگ چاہیے تو کیوں کی سیٹنگ کے لئے آپ کو ادھر کتنی سیٹس کارنی ہیں یہ ایک چھوٹی چھوٹی اگزمپل جو ہے وہ کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ نے کیسے اپنے کو فلفل کر رہا ہے تو آپ نے اپنی as a client کمپنی کو کیسے اپنی سٹوری بتانی ہے کہ آپ کی requirement جو ہے آپ نے جو ہے وہ 8 دن رکھنا ہے یا 8 صدیوں کے لئے رکھنا ہے کس پیٹ پر رکھنا ہے کتنی اس کی requirement ہوگی تو وہ ساری چیزیں آپ نے بتا رہا ہے کیونکہ ان requirements سے یہ requirements نکلیں آپ جو بتاؤگے کہ میں 8 ویلی کے لئے رہنا ہے تو اس سے electrical power charging environment پر لگے گا thermal rates نکلیں گی radiation shielding video کتنا data چاہیے ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے نکلیں گی کتنے عرصے کیلئے آپ نے اس پیشن کو فلائی کرتا ہے اب یہ ناسا کی exampleیں پانٹیس میں باپ ہوگی ہے پھر آپ requirements کیلئے guidelines آپ کو دینی requirements لکھتے ہوئے آپ نے کچھ چیزیں لکھنا ہے new perform provide جو ورگز ہیں وہ جب یہ guideline جائی ہے آپ نے اس کو follow کرو گے تو آپ نے requirements لکھنا جو ہے وہ آسان ہوگے گا تو آپ نے اس کو responsible partition perform such and such as دوسری کوئی ابھی آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کیسے چیزیں accomplish ہوگی requirements لکھتے جاتا ہے irrespective کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہد یہ requirement آگے design phase میں جا کے ہم کہہ دیں کہ implementations کی لیکن ابھی requirements لکھتے ہیں ابھی آپ نے اس میں نہیں جانا کہ کیسے پوری ہوں گی کون کرے گا کس تکنالوجی سے ہوں گی میرے کامتے ہو نہیں سکتی ابھی اس کو بیائے کرتے ہیں clear and unification لکھتے ہیں concise and simple جو as simple as possible آپ لکھ سکتے ہو اور جو verifiable ہوں requirements آپ لکھتے ہیں پھر اس سے example دی ہے requirements جس طرح آپ کے پاس آئے گی ایک ایسا spacecraft clock جس میں ایسا fiber optical system ہو جس کا نہ mass ہو نہ signal loss ہو اور نہ power اس کو power بھی نہیں کیا اب آپ کو بتا ہے کہ یہ possible نہیں ہے لیکن ایسی requirement لکھتے ہیں آپ اپنا requirement لکھتے ہیں دیکھ لوگ کہ اچھا یہ requirement ہے کہ یہ fulfill کس تکنالوجی پہ ہو ذکتا ہے اس requirement جو fulfill کرنے کے لئے آپ کو basic research لگے یہ تو applied research ہے نا کہ آپ ایک چیز بنانا start کرتے ہو وہ ذکتا ہے آپ basic research پہ کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کو ایک ایسی چیز نکال دو جس میں optical file بگیر پاک ہوگی ابھی تک پہ نہیں چلتی تو اس طرح یہ basic requirements ہے وہ اس میں دیئے لیا ہے complicated life اس نے کہا کی کہ ایک ایسا mission بناو جو کہ document ا کو اس بیٹ کرتا ہے اور document اے 7 سے 85 لائن ہو گیا 785 pages سے تو اس پہ اس پہ آپ mem nehme اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ جو سی لیکن ہے لائف، کمیابیلٹی، لائف، ویلیفائی، بلگ، اوسیٰ، رائشتی بلگ گھر تو کنسسٹنٹ، اور پروپی اٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ورڈ آپ کے پہلے مجھے فعل ہونے چاہیے اور آپ میں بھی پہلے سے بھی نہیں فتا ہے ویلیفائی پہنس کبھی یہ کے لئے اب آپ کے سارے ایک وائرمونٹس امیجا یا ویلیفائی نہیں ہے پھر اس سے ریلونٹ ہے نہی ہے نیگا نہیں ہے پھر اسے دوسری کیس اسٹیڈی بتائی ہے جس میں اس نے یورپا کو ایکسپلوڈ کرنا تھا اس کے لئے اسے کہاتا ہے کہ آپ میجر کمپوننٹس او درمشن کو ڈیفائن کرو تو اب اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹک سے میچرین نفس ایک ایکٹیوٹی اس نے کھلائی گئی اس کے بعد پھر سسٹم آرکیٹیکچر اب آپ نے کیسے بنا رہا ہے تو سسٹم آرکیٹیکچر کے لئے آپ جو ہے وہ دیکھو کہ یہ جو میرا جسا یہ ناسا کی سپیس راپٹ ہے یہ جو ہے وہ تین سیگمٹ سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے g0rd segment, flight segment اور launch segment گ0rd segment میں کیا ہے آپ کے پاس ہ ہوں اسکے ڈیفرن 까ڈرین تئس як Assis اسالیں flight segment میں کیا ہے اس کے الیکر بتائنیا گیا ن کچھ الیکر آور صافلہ جاری گا launch segment میں اس کی launch vehicle ہے Pa lit Interpose کھ وسائد چاہی ہے تو تین سیگمٹ سے ڈیوائیڈ کر کے اس نے جو ہے وہ antwort کو دیکمپوز کیا رہا ہے تو اب ایک بار required ڈیوائیڈ آگئیں اس کو بھی آپ نے 3 سیگمٹ سے ڈیوائیڈ دیویا اب آپ کے بعد جو پروجیکٹ آتا ہے آپ اس کو 5 سیگمٹ میں 6 سیگمٹ جتنا بھی آپ کرنا چاہو آپ اس کو کرسکتے سیگمٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنیٹن کانڈیشن ایک اپنیٹن کانڈیشن گرون سیگمٹ میں یہ ہے کہ آپ کا اسٹریس کا آپ گرون ہے دوسرے میں یہ ہے کہ فلائیڈ میں آپ کا آپ کا آر بٹ میں فلائیڈ کرتا ہے تیسرا آپ لانچ میں کہ آپ زمین سے لانچ کر کے اور اپنیٹ تک پہنچ گیا تو یہ بھی چیزیٹ ہے تو جتنی فلائیڈ کے سیگمٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا پھر آپ آپ کو یہ پتہ لگیا اب آپ دیکھو گئے کہ یہ چیز بنانا چاہ رہے ہو یہ چیز کرنا چاہ رہے ہو کسی نے کی بھی تو نہیں ہے کوئی اس کے لانچ ٹکنالجی ہو کوئی اور ٹکنالجی ہو وہ کیسے ہوں گے تو آپ نے پہلے سے اگزسٹن سوڈیشن کو کرنا چاہ رہے ہو اور اس کو ایڈنسفائی کر دیا اور اس کے بعد پہ کون آس میں آپ آ جاؤ گئے کون آس میں آپ اس کی پوری آپ پرینٹنگ کنڈیشن بتاؤ گے جسنا یہاں پہ اس نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے اس کو پانچ منٹ میں پورے ایکسپلین کر دو کہ یہ پروجیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ پورے پانچ منٹ میں اس نے بتائی ہوئے کہ یہاں سے جائے گا زمین سے اڑے گا یہاں سے جائے گا یہاں سے جائے گا یہاں پہ یہ کون آس میں ہم نے جو کون آس میں بتا تھا یہ یہ کہ پہنچ منٹ میں آپ کو میں اسپلینٹر نے کہہ دوں یا پانچ منٹ میں اسپلینٹر نے کہہ دوں تو کیسے آپ پروجیکٹ کو پانچ منٹ میں اسپلینٹر کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کی جائے فکرسی ہوئی ہے اب آپ نے جو اگلا جو پارٹ ہے جو کہ ہمارے میں پڑھا سسٹم میں اسمبلی انٹیگریشن ٹیسٹ اور سپسٹارٹ کر دیں جو منفیٹرنگ ہالا پارٹ ہے اس کے لئے بیسک سٹیپس کی ہیں اس کے لئے بیٹھے بیسک سٹیپس یہ ہیں کہ آپ نے جو پیویس سٹیجز پر کون آس پر کھلیا اس کا ڈاپویمینٹ اپڈیٹ کر دو جتنے پلین ہے اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی پروجیس دیکھو کوئی رسک ہے وہ ایڈنٹفائی کر دو کوئی کمپوننٹ سمبل کرنی انٹیگریشن پلین وہ کر دو کوئی ویڈیفیکشن ویڈیشن کرنی ہے کوئی بیسلائن ڈیویمینٹ دوکومنٹیشن کل ہم سیڈی آر اور ایسی انٹیو پڑھانی ہیں یہ اس سے ڈیویمینٹ ہے جس لئے میں نے پڑھا جائے کوئی ٹیکنکل ایکٹیوٹیز آپ نے پڑھان کرنی ہے وہ آپ کر دو اب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لگ جائے اچھا یہ جو میں نے ابھی پڑھا بتا رہا ہے یہ اس کے سٹیپس ہیں آپ نے اپنی سسٹم کو کے لئے جو ریکوائرمنٹس کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پرپیر کرنا ہے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پرٹ فارم کرنے کے لئے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ آپ نے اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو کیسے مینج کرنا ہے کس طرح سیجمیٹ وائز دیوائٹ کرنا ہے اور کس فیز میں کون سی ریکوائرمنٹ کو فرفل کرنا ہے پھر جو فنکشنل موڈیول کون سی کے لئے ریکوائرمنٹ ہے کہ 8 دنوں کے لئے ریکوائرمنٹ ہے اس کو فرفل کرے گا ٹھیک ہے صورہ کانل کا موڈیول پاور کا موڈیول سپیس راپ کے اندر اتنی زیادہ اوکسیان ہونی چاہیے اوکسیان کا یہ لیول ہونا چاہیے اس کو فل فل کون کرے گا انٹرنل جو آپ کا اوکسیان کا موڈیول ہے وہ کرے گا تو ریکوارڈ پریسیبیٹی یہ کرتے لیے ٹھیک ہے اس کو مینج کرنا اور پھر ریکوارڈ پریسیبیٹی سے آپ نے ورڈ پورٹٹس بنانے کہ یہ یہ کام یہ یہ موڈیول کرے گا یہ یہ کام یہ موڈیول کرے گا تو وہ سارے آپ کے اوکس میں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس نے ایک کچھائیز اندازمنٹ دیا ہوئے تو ساری سلائٹس کو آپ نے جوڑا کور کرتے ہیں اس کو سمجھ دینا ہے اب اس میں کیورڈ یہ ہیں کچھ کیورڈ یاد رکھو کہ تو کرنا آسان ہے ایک ریکوارمنٹ مینجمنٹ پہلے پریپیر ہے پھر اس کا کندائٹ ہے اس کے بعد ریکوارمنٹ ریسیبیٹی ایک کیورڈ ہے اب یہ کیورڈ آپ نے لکھا ہوگا تو میرے لئے بھی چیک کرنا آسان ہے آپ کے لئے بھی کرنا آسان ہے یہ پانچ چار پانچ سٹیپس ہے اور وہ آپ کو لوجیکل ہی سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ پرفارم ہوگا تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا سسٹم اس امیلی آئی ایمٹ کی گیا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے ایلیمنٹ ہوں گے مینفرچنگ ہوتی کیسے کون سے سٹیپس انوال ہوتی ہیں اور یہ اسپیس بیشن کے لئے کتنا جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے یہ میں پڑھا ہے پڑھا چکا ہوں اب اسمبلی کا مطلب کیا ہے اس نے کار کی چیمبل دے کر یہ ہم نے ایک لاز میں پڑھا تھا جو اسمبلی کا مطلب کیا ہے اب ناسا کے پڑھا ہے یہ پہلے بھی پڑھا ہی پہلے بھی پڑھا ہی تو اس کے کتنے فیزز ہیں اس کے اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس یہ ساتھ فیزز ہیں پی فیزز فیزی 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 تو آپ ان کو ذہن پر رکھو اور اس وقت لین کر دینا خود سے جس طرح یہ فیس کا ایڈیم لازم کرے گا تو دو لائنن پر سارے گا دو سے تین لائن آن میں ایک سارے گا اور جتنے نمبر ہے اب زیادہ بار سات من پرنا تو ہر ایڈیم کے لئے ایک نمبر ہے تو دو سے تین لائنن کو سفائس کریں اس سے حضر لکھنے کی جو ایڈیم پر سرچ کسی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ فیس دی میں ہم آگئے سسٹم اسمیری لانچمٹ تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں سی بی آر تی آر رہا ہوتا ہے سسٹم اپکریشن ڈیو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایدل کو ایسی ہی ہوا ہے ایف آر رہا ہم پہلے پڑھائیں ہیں ٹھیک ہے تو جو جو ہم نے پڑھیں گے اس میں وہ سارے بیزیس کو ادھر اکسٹینٹ کیوں گا یہ آپ کا سباہ تھا ٹھیک ہے یہ آپ کے اجوہ پوچ میں آیا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ جدہ ای آر آر ہوتا ہے ایسی آر ہوتا ہے وہ آر آر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے چار پڑھائیا ہے باگٹیوں کی آپ کی ترنیلوجی بتاؤنی چاہیے بس اب اگر میں کہتے تھا ہوں ایک سمال سپیس کا آپ کے سب سسٹم کمپوننٹس ایسپلین کرو یہ ڈائیگرام میں ہوگے اور اس کو ایسپلین کرتا ہوگے اب اس کو ایسپلین کرنے میں کیا مزد ہے ایسپلین کرنے میں کیا ہے اور اس کو ہم بہت کلاس میں پہلی سٹڈی بھی کر چکے کہ تھرما موڈل کیا کر رہا ہے پاور کیا کر رہا ہے سٹکچر کیا کر رہا ہے پروپلچن کیا ہے ایسپلینکس کے لئے ایسپلین کرنے میں کیا ہے مجھے کھو مجھے کھو اب سسٹم اٹیگریشن کیا ہے یہ ہمیں پڑھا ہے کہ آپ جو ایسپلین کرنے کے لئے کیا سارے کمپوننٹس انٹیگریڈیبل ہیں کیا کوئی چیز تو نہیں ہو رہی کیا آپ انٹیگریشن میں کوئی پروبلم تو نہیں آری ایسپلینکس نے اور یہ کب ہوتا ہے یہ اسمیلی انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ فیس سے پہلے کمپنٹس کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک سپلینکس کا آپ کی کتنے سب سسٹم ایلیمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس جہاں پہ ہیں اس کا سٹکچر کا سب سسٹم الگ ہے پاور کا الگ ہے ثرمل کا الگ ہے اب میں کہا جائے تو اس پلینکس کا آپ کی سب سسٹم اس پلینکس کو ڈیفائن کرو یہ ڈائیگا ہوں آپ نے سب کو پتا ہے سورر مینل ہوگا بیٹری ہوگی کوئی آگر سے لائن تھوڑی در جائے گی سر ایٹی ٹائٹس کی انٹیگریشن جائیڈی بات ہے جب میں نے کہا اس سے ریلیمنٹس آت چاہت آٹھ 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 مارک چاہت دو 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 تین کی مارک چھوٹے چھوٹے پسٹن ہے تو آپ نے اسی سابس اس کو لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری ڈائیگرام تھوڑی آئی جی کی جی پوری ڈائیگرام میں آپ کو پیادیگرام کسٹن ہے تو میں گوگا جی سب سسٹم کمپوننٹس آئیٹیٹیفائی کر لو درمال کی پاور کی سکول سرنچر کے پوری کنو ایک انگلائن میں پھلیں تو بیٹری کا پیار کام میں سکولے پر لگنے کیا آپ کام لگنے اس کے بعد پھر کی رسورسیں جو اسسٹم میں اسمبلی انٹیگریشن اور ٹیسٹن میں کیا فیسلیٹیز ہیں پرسنل ہیں گراؤنٹ سپورٹنگ اسمبلی ہیں ہمارے کی رسورس ہیں ٹھیک ہے پھر انٹیگریشن اور ٹیسٹن اور ٹیسٹن اور ٹیسٹن انجینیر کا یہ کام ہے سب سسٹم کے یہ کام ہے ٹیسٹن یہ سارے کام جو ہے وہ آپ کو ادھر جو ہے یہ آئی این ٹی سے جا بنتا ہے انٹیگریشن اور ٹیسٹن انٹیگریشن اور ٹیسٹن انٹیگریشن اور ٹیسٹن 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 ٹھیک ہے جس کے لئے پرسنل آپ کو کیا چاہیے ہوں گے یہ لوگ چاہیے ہوں گے اب میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایچار کے نام لکھ دو یا چھوٹا سا ایسٹرین کر دو کہ کون سی ایچار چاہیے آپ کو آئی این ٹی یا اکیو ٹی کے لئے دو ہوئی ہے ٹیسٹن جو چاہیے ہے کون سپس پسپیس بروافٹ ہے اس کو آپ کیسے ہندل کرو گئے ایک ٹھیک ترجل پان کریں یہ میں نے پوری کا عندندہہی کے کہ موگر آپ کو ب �ڈی میں کرنایا ڈ تو سنٹر میں لگے گا اس سے کہدام ٹ٥ یہ کہ جب آپ کو بچائیں اسکے لئے آپ کچھ مفلے لکھ repay یا دل کو سپسپس پیوی کچھ بہنے ہونہیا نہیں ہرجال کریں ابھی رنٹہ ماننے کی ضرورنگی ہے سب کو بتائیں پھر الیکٹر انگیرڈیری واپس کرتے ہوگئے پھر انگیریشن اور ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تیسے کرتے ہو اس کا کیسے انوارمنٹ ملتا ہے وہی ایکیسے چاہتے ہیں یہ لکھی میں کہ آپ کے انوارمنٹ ایسے ہوگا اس کے بعد پھر جو ڈیفرنٹ ٹیسٹنگ آپ پر فارن کرتے ہو وہ یہ ہے اب یہ میں نے اس نین کر کے نہیں بتائیو تو آپ کو میں نہیں ہوں میں زیادہ دل دے سکتا ہوں کہ آپ نام لکھ دو دو سے دین اکیوٹیس کا تو آپ نے شاک ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے سٹیٹک روڈ ٹیسٹ کرنا ہے مال انسپیکشن کرتے ہیں یہ سب کو بتائے کہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ پھرمت جائے کہ سب پر پیدا سکتا ہے اس کے بعد انٹیکیشن فیزی سپیسٹر آپ کے کیا ہوتے ہیں وہ یہ چار سٹیپس ہیں پہلے آپ سبسٹین سے مزاتے ہو پھر سپیسٹر آپ بس مناتے ہو پھر تین اوڈ اوڈیٹی کو ناتے ہو پھر میں سن کو ٹانچ کر دیتے ہو یہ سارا آپ نے بتا ہے بھر ٹھیک ہے؟ یہ اگر میرا نہیں سمجھ آرہا ہوتا ہے یہ کلاس کے ہنٹر پر یہ یونیورسل فیکٹ ہے ہنڈر پرسنٹ بچوں کو ہر ٹیچے کی بات نہیں سمجھ ہوتی کوسکتا ہے میری بات ہے اب سب بچوں کو نا سمجھ آتی یہ پوسیبل ہے کوئیٹ پوسیبل ہے اسی لیے وہ ویڈیو لیکچرز دیئے میں کہ اگر تم اس کی بات سمجھ آئی تھی اس سے پڑھ لو لیکن پلیز پڑھ کے آنا پرس کو سمجھ کے آنا پیپر جو ہے وہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں لکھنی ہوں گے ان کی سب انگلیش لکھنے سے فام دیکھ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے انٹیگریشن پیسیز ہیں اب میں اگر کہہ دیتا ہوں آئی اٹی کے پلان یا پروسیجر بھی وہ ہی ہے ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں سب پوز what is TRR what does it stand for اور اس میں آپ کیا کرتے ہو تو یہ کوئی دس سٹیکس ہے کوئی یہ اس کا ایمیلس ٹرائڈ ایڈیا کیا ہے سکسس ٹرائڈ ایڈیا کیا ہے تو اس کے کی ورڈ بس رہے ہیں میرا سب کتھرا کرتے ہیں تم بندہ رکھ سکتا ہے سر آپ کے سب انگلے کیا آنے ہی دس ہے سب سب کچھ کر سکتے ہو سر ایک سب کچھ کر سکتے ہو تم کو یک لوگوں کو بہت کچھ کر سکتے ہو سر ماتے ہیں سر جانگلہ کو شکہ کر سکتے ہیں کہ Juan کنگلہ کو شکتے ہیں ہاں تو وہ تو یہ سر ایک سب ایک آوٹ دے بار کی کچھ کر سکتے ہو تو تو ایک سب کچھ کر سکتے ہو کچھ کر سکتے ہو سکتے ہو ٹیچے کہ ٹھیک ہے تو اب میں کہہ دیں دوں کہ TRR اور اگر میں نے دیا اوٹ پانچ بہنسے ایمیلس میں کہہ دیکھنے کہ کوئی دو سکسس تدری نہیں ہمتا تو تو وہ ایک ہے ہے کہ اگل اسے جدیل درہنے میں مہتے ہیں تو وہ انہیں گے وہ ہی دو ستی لائن ام میں شکتے ہیں کوئی رنگی چھوڑی کھانی میں کیا نہیں ہوں ٹھیک ہے پھر یہ اس سے سسٹم کے ٹیسٹم کے ٹیسٹم ہے کہ آپ ٹیسٹرہ کو پرپور کرتے ہو پہلے پیسیبی بلاتے ہو پیسیبی تو اس کو یہ کرتے ہو پہ پہ یہ پر تیپ مودل ایش کرتے ہو یہ آپ کرتے ہو اس کے بات پر یہ جو ہے وہ چھوڑ دو کہ تم لوگوں سے ریکار نہیں ہے یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو اس آسان ہو گا ہے آپ نے بہت سے شکریہ دے گا شکریہ شکریہ شکریہ